ایمکیم پنجاب ہاؤس لاہوہ کے حیدر آباد و تنہاچی نے شہدہ کی 23 برسی کے موقع پر قرآن خانی کا احتمام کیا گیا متحدہ قومی مومنٹ لاہوز زون کے ذریعہ تمام ہونے والی قرآن خانی نے شہدہ کی مغفرت اور درجات کی براندی کے لیے دعا کی گئی قرآن خانی نے عراقین زون الکمیٹی کے علاوہ کارکولان نے بھی پریتادات میں شرکت کی ہے متحدہ قومی مومنٹ ہیدر آباد زون کے تحادث سانے 30 ستمبر کے شہدہ کی 23 برسی بنائی گئی اس سلسلے میں ایمکیم ہیدر آباد زون ال آفیس پر قرآن خانی کا احتمام کیا گیا جس میں متحدہ کے رہنماؤں اور کارکولانوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر دہری کے تمام شہدہ دافہ حسین کے رشدداروں اور سلاب میں جانبہاک ہونے والے افساد کے براندرجات اور مغفرت کے لیے دعا کی گئی متحدہ قومی مومن ہیدر آباد زون کے ذریعہ تمام سانے 30 ستمبر اور یکم اکتوبر کے شہدہ کی 23 برسی انتہائی عقیدت اور احترام سے منائی گئی اور ایمکیم ہیدر آباد زون پر شہدہ کے ظال سواب کے لیے قرآن اور فاتحہ خوانی کا احتمام کیا گیا جس میں متحدہ قومی مومن پر ہیدر آباد کے جانل انچاس محمد شریف عرقین زانل کمیٹی حق پرس عرقین قومی صبح اسمیلی سمیت ای پی ایم ایس او، ایل جرونس، میڈیکل ایڈ، لیگل ایڈ، شوگر خواتین سیکٹرز اور یونٹ کے ذمہ داران کارگوان اور ہمدردوں نے قصیز آدات مشرکت کی قرآن و فاتحہ خوانی کے اختتام پر اجتماعی دعا بھی کرائی گئی جس میں ثانیہ 30 ستمبر اور یکم اکتوبر کے شہدہ سمیت تحریک تمام شہدہ کے درجاع کی بلندی قائد تحریک علتہ حسین کے بڑے بھائی ناصر حسین شہید بھتیجے عارف حسین شہید سمیت تمام شہدہ کی مغفرت اور قائد تحریکی صحت درازی عمر اور تحریکی کامیابی کے لئے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں